دینہ کے قریب جی ٹی روڈ پر کار حادثہ میں زخمی ہونے والا ایک اور نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا جہاں باق افراد کی تعداد چار ہوگی چاروں نوجوان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سسکی اور آہوں میں سپور دیخوا کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق جیلم کے محلہ چشتیاں کی رہائشی پانچ دوست بارات کے ساتھ سخاوا جا رہے تھے کہ دینہ کے قریب جی ٹی روڈ چکوہا کے مقام پر کار آل ٹینکر کے ساتھ ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں تین دوست محمد مبین، بلد غلام رسول عمر پچیس سال، اقبال، بلد الیاز، عمر بائیس سال، محمد عویس عمر بیس سال موقع پر ہی جانباک ہو گئے حادثہ میں ان کا ایک ساتھی محمد عدیل، بلد محمد شبیر عمر پچیس سال اسپتال میں زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا جبکہ ایک دوست محمد واجد ولد تنویر عمر اٹھرہ سال ابھی زیر علاج ہیں جہاں بک ہونے والے چاروں نوجوانوں کی تمائی نماز جنازہ ان کے ابائی علاقہ محلہ چشتیاں میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں سینکڑ افراد نے شرکت کی اور مرہومین کی مغبرت کے لئے حضور سی دعا کی گئی چاروں نوجوان کا نماز جنازہ ایک ہی محلے میں اٹھنے سے قرام مچ گیا ہر آنکھ اشکبار تھی موسیقی موسیقی